محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دباؤں سے نسخوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب اور بہترین ریزلٹ دینے والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں آج کا ہمارا نسخہ خاص طور پر پتلی منی یعنی پتلے ویرے کو گھاڑا کرنے کے لیے دھات اور احتلام کو ختم کرنے کے لیے اور منی کو گھاڑا کر کے سیکس ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اس کے علاوہ دل اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے بہت ہی لا جواب ہے کچھ ہی دنوں میں اس نسخے کا لا جواب اور شاندار ریزلٹ آتا ہے دوستو جن لوگوں کی منی بہت پتلی ہے دل گھبراتا ہے سر میں درد رہتا ہے اور دھات بہت زیادہ گرتی ہے احتلام مہینے میں کئی بار ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ نسخہ ضرور کھانا چاہیے آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کہ نسخہ کس طرح سے بنانا ہے کونسی دوائیں لینا ہے اور کس طرح سے اس کا سیون کرنا ہے استعمال کرنا ہے دواؤ کے نام ان کی ماطرہ نوٹ کر لے آپ کو لینا ہے بہمن سرخ بیز گرام بہمن سفید بیز گرام اکر قرہ بیز گرام خار خوشک یعنی گوکرو بیز گرام تخم اٹنگن بیز گرام سفید موسلی بیز گرام بہی دانا بیز گرام گوند کیکر بیز گرام موچرس بیز گرام سالب مصری بیز گرام ببول کی پھلی بیز گرام کشتہ قلائی دس گرام زافران پانچ گرام یہ ساری دوائیں آپ کو لینا ہے آپ پنساری سٹوڑ جائیں پنساری کی دکان پر جا کر یہ ساری دوائیں صاف صدری اور اچھی تازہ دیکھ کر کے لی لیں بہت زیادہ رکھی ہوئی نہ ہو کئی سالوں کی رکھی ہوئی نہ ہو اور کیڑے کی کھائی ہوئی نہ ہو یہ آپ کو خاص طور سے خیال لکھنا ہے اب بنانے کا طریقہ سنیں آپ نے جو دس گرام کشتہ قلائی لیا ہے اسے آپ الگ رکھیں اور ساری دوائوں کو آپ باری کوٹ لیں اور پیس لیں کوٹنے اور پیسنے کے بعد میں آپ انہیں چھان لیں اور پھر یہ کشتہ قلائی اس کے اندر ملا دیں بس آپ کی دوائے بن کے تیار ہو گئی اب آپ کھانے کا طریقہ سن لیں اس دوائے کے کھانے کا طریقہ یہ ہے تین گرام دوا تین سے پانچ گرام تک بھی لے سکتے ہیں تین سے پانچ گرام تک دوا رات کو سوتے ٹائم آپ استعمال کریں اور اوپر سے دودھ ایک گلاس لے لیں ایسے ہی تین سے پانچ گرام یہ دوا آپ صبح کو خالی پیٹ استعمال کریں اور اوپر سے ایک گلاس آپ دودھ پی لیں لگاتار روزانہ اسی طرح کرتے رہیں اور آپ جو ہے اپنے پیٹ کا خیال لکھیں پیٹ میں قبض نہ ہونے دیں بہت جلدی ریزلٹ آئے گا منی اگر پانی جیسے بھی پتلی ہوگی گاڑی ہو جائے گی دھات احتلام ختم ہوں گے سیکس ٹائمنگ بڑھ جائے گی اور مردانہ طاقت بھی بڑھ جائے گی اس کے علاوہ دماغ کو بہت زیادہ سکون ملے گا طاقت ملے گی لہٰذا جنہیں پریشانی ہے یہ نسخہ ضرور بنا کر استعمال کریں اور خود نہ بنا سکتے ہو تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں یہ نسخہ بنا بنایا تیار بھی آپ کو مل جائے گا